اونٹ اور گیدر ایک اونٹ اور ایک گیدر میں گہری دوستی تھی دونوں ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے اور کھانے کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ ہی بناتے ایک دن انہوں نے خربوزے کھانے کا پروگرام بنایا خربوزوں کا گھی دریا کے دوسری طرف تھا گیدر نے اونٹ سے کہا دوست تم تو دریا کے دوسری کنارے پر پہن جاؤ گے مگر میں کیسے پہنچوں گا اونٹ نے جواب دیا فکر نہ کرو میں تمہیں اپنے پیٹ پر بٹھا کر دوسری طرف لے جاؤں گا دونوں دوست ندی کی دوسری طرف پہنچ گئے اور خربوزے کھانے لگے گیدر کا پیٹ چکے چھوٹا تھا جلدی بھر گیا اس نے کھیت کے کنارے بیٹھ کر چھیخنا شروع کر دیا اونٹ نے گیدر کی منت سماجت کی دوست ایسا نہ کرو ایک تو میرا بھی پیٹ نہیں بھڑا اور دوسری تمہاری آواز سن کر کسان آ جائے گا اور پھر خوب پٹھائی کرے گا مگر گیدر نہ مانا اور کہنے لگا میں عادت سے مجبور ہوں اگر میں کھانا کھانے کے بعد نہ چیخوں تو پیٹ میں در شروع ہو جاتا ہے گیدر شروع ہو جاتا رہا اور اس کی آواز سن کر کسان اور اس کی بیٹے لاتھیاں لے کر پہنچ گئے گیدر تو جاڑیوں میں چھپ گیا مگر اونٹ کو انہوں نے بہت مارا مار کھانے کے بعد جب اونٹ دریا کے کنارے پہنچا تو گیدر اس کا انتظار کر رہا تھا گیدر پھر اونٹ کی پیٹ پر سوار ہو گیا اور جیسی ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو اونٹ نے پانی میں گھتا لگانا چاہا گیدر نے کہا دوست یہ کیا کرتے ہو میں ٹوپ جاؤں گا خدا کے لیے ایسا نہ کرو اونٹ نے جواب دیا کھانا کھانے کے بعد اگر میں نہ نہاؤں تو پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے یہ کہہ کر اس نے گھتا لگا دیا اور گیدر تیز لہروں میں پہ گیا اور چند گھتے کھانے کے بعد ٹوپ گیا تو دوستو آج کی کہانی سے ہم نے کیا سبق سکھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور ہاں اپنی عادتوں کو کسی کی بھلائی کی خاطر اگر کبھی بدلنا پڑے تو ضرور بدلنا چاہیے تاکہ وقت پڑھنے پر آپ کی بھی کوئی مدد کر سکے ہے نا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے شیئر کیجئے کونٹس کیجئے کونٹس کیجئے